اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نظامی صاحب ایک چٹھی زہدی صاحب نے وزر آدم پاکستان کے نام لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ ٹیکس کا نظام معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے کیا اس نظام کو بدلنے کے لیے زہدی صاحب نے اب کمر کس لی ہے میں رخیل ان سے جان لیتے ہیں جی زہدی صاحب یہ جو دو تین آپ نے ایشیوز بنایا ہے اپنے خط میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سنگین خطرہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بائیس کروڑ آبادی میں صرف بیس لاکھ ٹیکس دیتے ہیں چیکس ٹو جیڈی پی ریشو ٹین پرسنٹ سے بھی کم ہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ملک میں سنتی کنیکشن رکھنے والے تعداد تین لاکھ اکتالیزار ان میں صرف چلیزار فرانٹ سیلز ٹیکس دیتے ہیں اور آپ نے اور اس طرح کی اور بڑی جو چیزیں وہ اٹھائی ہیں تو زہدی صاحب یہ تو آپ نے پرائیم منسٹر آپ کو خط لکھا لیکن اس کو فکس تو آپ ہی نے کرنا ہے اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی روڈ بیپ بنایا کوئی دیکھیں زہدی صاحب پہلے میں ایک بات کلیو کر دوں میں نے وزیزار صاحب کو کوئی خط نہیں لکھا وزیزار صاحب سے میری ڈسکریشن ہوئی تھی کہ ٹیکس کے اس وقت پوزیشن کیا ہے اور جو ہماری ٹیکس بیس ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے پائنٹر میں نے ایک سادک آغاز پر لکھے تھے میں نے پرائیم منسٹر کو کوئی آفیشل لیٹر نہیں لکھا ہے یہ امپریشن غلط ہے کہ میں نے تو یہ پہلی بات تو اکلیر کر لیں اسی بات ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ٹیکس کی ریالیٹیز ہیں جو ہمیں سامنے لائی ہیں فار ایزامپل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ تالیس ہزار گیس کنیکشن ہیں اور صرف چالیس ہزار ٹیکس پر کے سیل ٹیکس ریجسٹرینٹ ہیں جو سارے ریجسٹر ہونے چاہیے ہیں ہم نے اس سلسلے میں ڈسکو والوں سے بات کی اور ان سے ہم شیرنگ کر رہے ہیں انفرمیشن کی کہ آپ بتائیں کہ وہ آدمی اگر انڈسٹرل کنزیمر ریجسٹرڈ ہے تو آج تک فائلر کیوں نہیں ہیں اور وہ اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو فائلر بنائے جائے اگر وہ نہیں فائلر بنائے گا تو جو بھی خانون میں گنجائش ہے جو بھی سسٹرم میں گنجائش ہے ہم اس کے آخری حد تک جائیں گے یہ تو ٹھیک ہے جیدی صاحب لیکن مثلا اگر چار سو بچی سرب کا شارٹ فال ہوا تاریخی اور آپ کا جو اگلے مالی سال میں یہ کیسے آپ کریں گے ان کو اور اگلا ٹارگٹ کیسے کریں گے دیکھیں ٹارگٹ تو جو دیا ہے وہ ہم نے اگریسیو ٹارگٹ ہے وہ بلکل سب بانتے ہیں مگر میں نے آپ کو یہ بھی بتاتا رہے ہیں آپ ساتھ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جناب کیا ہماری بیس کیوں نہیں بڑھی ہوئی یہ پیسے تو انہی لوگوں نے دینے ہیں جو نہیں ٹیکس سسٹم میں ہیں اگر ہم نے پیسے ان سے لینے ہیں جو ٹیکس نہیں ٹیکس دیتے رہے ہیں تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی نا جی تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ ان لوگوں کی طرف جائیں گے جو ٹیکس بیس ٹیکس میں نہیں دیتے تو ہماری اگر آپ کوشش کو دیکھیں ہماری بات پہلی تو ہم تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ٹیکس سسٹم میں جو لوگ نہیں ہیں ان کو سسٹم میں لائیں وہ ہی ٹیکس دیں گے اگر آپ ہم تردیشنل ٹارگٹ کو آگے پیچھے کرتے رہے ہیں اور اس میں ریٹ بڑھاتے رہے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لیے ہمارا جو اپروچ ہے وہ بلکل مختلف ہے اور دو اپروچ پہ ہم کام کر رہے ہیں پہلی بات تو کہ وہ لوگ جو نہیں ہیں سسٹم میں اس کو لے کر آئیں اور دوسرا جو ان کی شکایت ہے کہ ان کو لوگ ٹیکس سویس ہرائے ہیریس کرتا ہے وہ شکایت جہاں تک گفتنوں ختم کر سکے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اسی سے ہم میں ذاتی طرح سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم حریف کریں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ زیادی صاحب یہ بتا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا تو دیکھیں نا ایکسپیرینس ہے دونوں طرف سے کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ٹیکسمن کی ہرسپنٹ پسی سے ٹیکس ہی دیتا ہے یا ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کا آئی وڈ سے کہ کلچر نہیں ہے مگر کلچر کو بنانے میں ہمارے لوگوں کا بہت حصہ ہے کلچر نہیں ہے ہمارے ملک میں کلچر ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کا اور اس کلچر کو کنسولیڈیٹ کرنے میں یا مضبوط بنانے میں ہمارے اداروں کا وہ کردی نہیں ہے جو ہونی چاہیے کچھ پولیسی سائیڈ ہے دونوں مگر بگیاں ہی دور پہ ایک ایک ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے اور اگر ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہوگا اگر نہیں پروان چڑا سکے ہم تو چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ایکس بائی زیڈ ہو وہ ٹیکس کی نہ ٹاگٹ کو میٹ کر سکے گا نہ وہ ٹیکس کی کلچر کو بڑھا سکے گا یہ کلچر ہمیں ڈولپ کرنا پڑے گا اور یہی ہمارا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کوئی فیکس سامنے رکھیں آپ کے ہمارے پاس تقریباً نو لار ایکاؤنٹ ہیں جو ہمارے پاس ڈیکلیرڈ ہیں اور پاکستان میں ایکاؤنٹ کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے ہم نے ہمارے پاس اکتیس زیادر کمیشن کنزیومر ہیں ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم بڑے گھروں کے پیچھے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فائلر بنے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس دیں ٹیکس تو خود بخود آ جائے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس فائلنگ میں آ جائیں تو خود بخود ایک ٹیکس آ جائے گا ہمارے ہمارے لوگ فائلر بننے کو تیار ہی نہیں ہے اور ان کو وہ مختلف وجوہات دیتے ہیں میں نے آتے ہی جو کوشش کی ہیں اور جو کوشش کروں گا وہ یہ کہ جو کانفیڈنس گیپ ہے پہلے دن میں جب میں آیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ ٹرس گیپ کو بریج کرنا ہے یہی میرا کام ہے اگر میں ٹرس گیپ بریج کر سکا تو ٹیکس تو کونسیکنشل ہے اس کا اچھا یہ سسٹم کو موجودہ جو نوٹ آپ کا سامنے آیا اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ نے پرائیم نیسٹر صاحب کے سامنے بالکل صاف شفاف انداز میں رکھ دیا ہے جو ایف بی آر کا طریقہ اکار ہے یہ جو کلچر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے شبر زیدی صاحب آپ کے ہاتھ میں یہ کمان ہے ایف بی آر کی کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا دیکھیں کمان کی بات نہیں ہے کمان جو ہے وہ ایک آدمی تو کمان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے مگر کمان تبدیل کرنے میں کرنے کا ایک پروسس ہوگا وہ پروسس انشاءالت اللہ ہم بجٹ سے فارغ ہونے کے بعد پروسس آپ کے سامنے لائیں گے کہ ہم کس پروسس سے جا رہے ہیں مگر آپ کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا ہم نے ڈسکوز کو بڑی سیریسنی لکھ دیا ہے کہ ہمیں پوری سی این آئی سی وائز ڈیٹیل دیں کہ کون سا آدمی کمان کنزیومر ہے اور جو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہیں ہم نے وینکوں کو بھی کہا کہ جن کے آپ ویڈھولڈنگ کرتے ہیں وہ بتائیں کون ویڈھولڈنگ کرتے ہیں جس کے لئے آپ ویڈھولڈنگ ہو رہی ہے اور فائلر کیوں نہیں ہے ہم نے تمام شوگر ملے اور سیٹلائیڈر فیکٹریز اور جتنی بڑے سپلائر ان کو کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کون سی ڈیٹیلر ریسٹرڈ نہیں ہیں تو یہی طریقہ ہے کوئی جادو کی شڑی تو نہیں آئے گی یہی طریقہ ہے اور اگر طریقہ آ کوئی آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں وہ امدرات کرنے کو تیار ہوں اس کے لئے پر زیادی صاحب کی جو طریقہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے وہ طریقہ ہے آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ طریقہ ایک آر نیا میں زیادی صاحب سے جویز دیتا ہوں نیا اور پرانے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب تک نہیں رکھے جائیں تو کیا آپ یہ تو فیکس و فیکر سامنے رکھے گئے ہیں کیا یہ میں نے رکھے سب کے سامنے پہلے سے بھی تھے اب آپ کا سواب درست ہے کہ میں اس کے لئے کیا کروں گا جہاں تک کوشش ہوگی میں نے بینکوں کو بھی بلایا ہے میں نے ڈسکوز کو بھی خط لکھیں اور ان کے بعد جاؤں گا میرے افسروں کے بعد جا رہے ہیں میرے افسروں کے بعد ان کو اسی ڈیٹیلیں لے رہے ہیں میں انڈسٹری ویڈیٹیل بڑھا رہا ہوں اور وہ پھر اس کے بعد ایک محیم چلائیں گے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس کلچر میں آئیں ہم ٹیکسٹیشن نہیں کرنا کرنا چاہتے مگر ہم پہلے ٹیکس کلچر ڈبلپ کریں گے پھر اس کے بعد خود بخود ٹیکس آئے گا زیادی صاحب یہ جو میری بات کس سمجھ جی جی میں ارز کر رہا تھا کہ مثلا جو پاکستان میں جو نون ریزڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ لاکھوں ڈالر کے ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہم پاکستان نے ڈالر اکاؤنٹ کیوں نہیں لے کے آکے تاکہ ان کو کوئی ازورز دیں کہ یہاں پہ ڈالر کا اکاؤنٹ کھولیں اور اس سے کم از کم آپ کا کچھ نہ کچھ ریزرز ہی بنیں گے اور کچھ نہ ہو تو نہیں دیکھیں پاکستان دیکھیں کبھی بھی کسی آدمی کو آپ کسی کسی لاؤ کے تحت تو اس کی کمرشل ٹرانزیشن کو چین نہیں کر سکتے اگر وہ آدمی کو لیگلی طریقے سے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان پیسے لائے یس میں اس کو ایسے سہولیات دے سکتا ہوں انڈسٹری میں کہ وہ آئے مگر میں اس کو کسی خانون کے تحت یہ نہیں کر سکتا انلیس کہ میرے پاس کوئی میکنیزم ہو کہ میں اس کو کسی ریول ٹیکس ٹیٹی کے تحت یا کسی میکنیزم کے تحت میں اس پہ کام کر رہا ہوں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس پہ ہم آپ سے الگ بات کر سکتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا بہر جو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ٹیکس ایمینسٹری حکومت کی جانب سے لائے گئی اس کا مقصد بھی یہ تھا ایکانومی کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے اس سے متعلق زہدی صاحب ایک بریک کے بعد آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اب تک کتنے اعداف حاصل ہو چکے ہیں اور کتنے لوگوں نے اس ایمینسٹری سکیم کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے زہدی صاحب ٹیکس ایمینسٹری کو لے کے کہ ابھی تک کتنے لوگ ریسپونس کے آیا کتنے لوگوں کی جانب سے اس کی طرف رجحان ظاہر کیا گیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم ایمینسٹری کے سسلے میں جو ایکشن ہوتا ہے کوئی بھی ٹیکس ریٹن فائرنگ ہوتی ہے وہ ہم بہت لیٹ کرتے ہیں تو یہ سوال میرا خیال ہے اس وقت پری میچور ہے اور مجھ سے اس بارے میں آپ بات کرئے گا انشاءاللہ پچیس جون کے آس پاس جو ٹیکس ایمینسٹری سکیم ہے پچھلی غمبنٹ نے بھی کی تھی تو اس وقت موجودہ حکومت نے بلکل کٹیسائز کیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مقصد جو ہے ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی ہے یہ پیسے کٹھے کرنا نہیں ہے خالی تو ڈاکومنٹیشن اس سے کس حطر کو پائے گی دیکھیں میں اس سے واضح کر دوں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایز 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 جو کہ ٹیکس پیٹر آئے وہ ایمینسٹی یا اسٹی کو پسند نہیں کرتا مگر لاسٹیر کا اسٹی ٹیکلیشن لو آیا تھا اس کی بھی ریزن تھی یہ جو اسٹی ٹیکلیشن لو ہم لائے ہیں اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے دو ہزار سترہ میں ایک بینامی لو پاس کیا تھا اور بینامی لو کو ہم ایمیلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ذائب کنفسکیشن آف دا اسٹ ہو سکتی ہے اس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ ٹانزیشن دیا ہے کہ بینامی والوں کو ایک چانس دیا ہے اور باقی لوگوں کے وہ آئیں اور اس سکیم میں انسا لے لیں that is the ultimate objective of the asset declaration scheme it is not the amnesty scheme in the sense کہ کوئی جو ہے asset declaration ہے اور یہ ایک documentation کے لیے ہے ہمارا target revenue collection نہیں ہے جدید صاحب یہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ ٹیکس دیتا ہے ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے asset declare کرتا ہے اور ایک وہ جس کے لیے black money رکھی ہوتی ہے اور ہم ان کے لیے امنسٹری scheme لے کر جاتے ہیں تو پھر اس میں جو تو میں نے نظامی صاحب نظامی صاحب میں نے کہا نا کہ اس بات سے تو میں کوئی انکار نہیں کر کہ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے ان کے لیے disincentive نہیں ہے کہ یار دیکھے جائے یہ بات میں آ جائے گی امنسٹری scheme نہیں وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ تو آپ کی بات سے کوئی اصولی اختلاف تو کوئی کری نہیں سکتا مگر اب یہ میرا کہنا ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ پاکستان میں ازادتی کی بات دیکھتا ہے گورنمنٹ پاکستان information data correct کر رہی ہے جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہر حالات میں میرا نہیں خیال کہ آگے دنوں میں وہ چیزیں possible ہوں گی جو پہلے possible تھی اب ہم اس حالات میں نہیں کھڑے جہاں پہلے کھڑے تھے تو میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے یا یہ ان کو مشورہ ہے کہ وہ امنسٹری scheme میں آ جائیں otherwise وہ پھر بہت پریشانی کا شکار ہوں گے ٹھیک اچھا زہدی صاحب ایک غیر یقینی جو تھی business community میں وہ ابھی تک ہے حجان کی کیفیت برقرار ہے business community کو رام کرنے کے لیے ظاہرہ budget بھی آنا ہے اس کے بعد کچھ اقدامات سامنے آئیں گے کتنا عرصہ لگے گا business sentiment بحال ہو سکے کت بار کا sentiment بحال ہونا ہے دیکھیں آپ آپ کے جو اس وقت حالات ہیں آپ کے جو کاروبار ہیں آپ کے business اس سے پہلے تک جو حالات رہیں آپ کو اندازہ ہے کاروباری طبقہ بے یقینی کی کیفیت ہے cost of doing business ease of doing business یہ challenges کے طور پر رہے ہیں میں میں اس بارے میں agree نہیں کرتا بے یقینی کی ضرورت میں نہیں اس لیے پھلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس سسٹم کو فیل کرنا ہے جو آنے والا ہے اچھا زہدی صاحب یہ بتا ہے کوئی بے یقینی نہیں ہے کاروبار چل رہے ہیں یہ پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ لی لاہور میں گونا رہا اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ export industries کے میں zero rating دی جائے اور اس پہ تھوڑا سا disagreement ہو اور آپ نے بجا طور پر کہا کہ بھئی یہ zero rating والا معاملہ نہیں چل سکتا ٹیکس سے نہ پڑے گا شاید جو بعد میں آپ کو کوئی ریبیٹ جو ہے وہ ریمبرز کر دی دیکھیں نظامی صاحب میں اس کو میں clarify کر دوں یہ zero rating کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں local textile کی سیل پہ tax zero rating کی کی وجہ سے کی اس کی وجہ سے وہ نہیں نظر آ رہا ہے تو local textile پہ سیل لینا چاہتے ہیں ہم zero rating کے concept والا جو ہے وہ اس کو confuse کیا گیا ہے اس چیزوں کو پاکستان میں 20 کروڑ آدمی ہیں جو کپڑے پہنتے ہیں اور local textile کی سنت کم از کم 10 billion ڈالر سے اوپر کی ہے جو taxation system میں نہیں ہے وہ اس اس احساروں کے سائے تلے چلی گئی ہے اس کو ہمیں ریکارڈ بلانا ہے ہم کوئی export sector کو بڑھانا چاہتے ہیں کم نہیں کرنا چاہتے ہیں ذاتی صاحب یہ جو آپ نے جس کا خود ذکر کیا یہ جو loop holes ہیں جس کے ذریعے ہمارے بڑے بڑے جو صندقار ہیں وہ tax بچاتے ہیں مثلا ایکسپورٹ rebate ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اس دوسرے خاتے میں چلا جاتا ہے تو یہ جو holes ہیں کو پلک کرنے کے لئے آپ کو اصلاحات لا رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ آپ بجٹ میں نہیں اصلاحات تو holes تو جہاں تک پلک کرنے کوش کی تو نیچر باتیں وہ لانے ہی ہیں اس میں نہیں لانے کی تو کوئی سوال ہی پیتا نہیں ہوتا سا وہ تو ہم کسی لے لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے آئیں گی بجٹ اچھا یہ بتائیے دوسرے صاحب آپ نے جانا بھی ہے کہ یہ جو بجٹ میں یہ بہت بڑا پرپاگنڈا ہو رہا ہے کہ سارا یہ آئی ایم ایف کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے فلان کر رہا ہے اور بڑا ہی سخت بجٹ ہوگا اور لوگوں کی کیسے نکل جائیں گے یہ ٹیکسس سے نہیں یہ کہیں جو آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں یہ میں اس طرح کی چیزوں میں اور وہ میرا خیال ہے ہم ایک ہی پیچ پر ہیں کوئی انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو عوام کے لئے شوکنگ ہو یا مہنگائی میں انیسریلی انٹریز کریں جو نیچر فاصل ہے اس کی طرف جائیں گے کوئی اس میں انہونی بات نظر نہیں آئی گیا کوئی انشاءاللہ زیادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اور آپ نے جانا بھی ہے نہیں تو مزید بہت شکریہ شبر زیادی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے چیئرمن ایپی آر نظامی صاحب ابھی جو بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات زیادی صاحب نے نہیں دیئے لیکن آپ یہ بتا دیں جو اس وقت کاروباری طبقہ ہے آپ کیا اوبزرگ کرتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے سینٹیمنٹ بدلیں کاروبار بہال ہوا ہے انسرٹینٹی ختم ہوئی ہے زیادی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چل رہا ہے کاروبار بھی چل رہے سارے معاملات چل رہے ہیں نہیں یہ زیادی صاحب کا بھی جو نکتہ نے کہا ہے اس میں تھوڑا سا حقیقت ہے کہ اب حکومت کانشنس ہو گئی ہے کہ ایک تو کانسٹ اپ ڈوئنگ بزنس کی آپ نے بات کی اس کا تعلق جو ہے زدہ تر جو باہر سے لوگ آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے فورن انفرائشمنٹ وہ آپ کو بہتہ لیگرٹیو ہوئی ہوئی ہے ایف ڈی آئی بھی ختم ہوئی ہوئی اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ ایک نیپ سے جوڑ دیتے ہیں نیپ سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اسی حصے ہے کہ پاکستان میں جو بیروکرائٹس ہیں جتنی کماتے ہیں جتنی ٹیکسیشن کے مارے میں ان سے یہ سوال میں کرنا چاہ رہا تھا ہیو ہیویل ٹیکس ٹیکسیشن ہے ٹیکس جو ریونیو ان کی ریپ اٹریشن پہ مسئلہ ہیں تو یہ سارے ابھی تک انہوں نے صحیح نہیں کیا یہ تو وہی فورن اب آپ ڈویسٹک انویسمنٹ جو ہے ڈویسٹک نہیں آئے گی تو فورن بھی نہیں آئے گی اب ڈویسٹک میں ایک تو بہت بڑا مسئلہ اگین بیروکرائٹس گلو پولز کا ہے انسیرٹنٹی کا ہے پاور انرجی بہت بڑا مسئلہ پچھلی ایک دہائی سے رہی جو کہ اب کسی حد تک گیس کا بھی مسئلہ ہے سارے مسئلہ جو ہیں یہ کوسٹ اور ڈوئنگ بزنس تو ایک رینا آپ یہ لاغت پہ جو اتاثر کرتے ہیں اور سب سے بڑا جو ہے اب نیب نے کہا کہ ہم بڑے بڑی چیئرمن نے کہا کہ مچھلیوں کو پیچھے جائیں گے باقی ہم بزنسمن کو حرص نہیں کریں گے اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں حرص کریں گے لیکن اب تک تو ریکارڈ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے نہیں اب ایک سو تینٹالیسویں غالباً نمبر تھا جو ورلڈ بینک کا ٹیکس انڈیکس ہے اس پہ وارس ٹیکس نیشن میں پاکستان کا اور وارس ٹیکس سسٹم میں نظامی صاحب جو ایف بی آر تھا وہ ایک سو تینٹالیسویں نمبر پہ تھا سنتالیس قسم کے کوئی مختلف ٹیکسز تھے جو بزنسمن پہ لگائے جاتے تھے اب تو خیر اس حکومت نے آکے یہ کم کیے ہیں لیکن یہ انسرٹینٹی ایز اوف ڈوئنگ بزنس یہ بہت پڑا چیلنج ہے ابھی جو انیشل جب سے ٹیم بدلی ہے حکومت کی خزانہ کی ٹیم بدلی ہے اس کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اوف ڈوئنگ بزنس میں کام کرنے میں آسانی میں کچھ بہتری آئی ہے نہیں ایک تو آپ ایز اوف ڈوئنگ بزنس تو کنسیوز کر رہے ہیں کہ ایز اوف ڈوئنگ بزنس چوہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لوپولز کام ہو کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے احراسہ بھی کیا جاتا ہے ایف بی آر کی جانب سے جو فائلر ہے اس کو نچوڑا جاتا ہے وہ خالی ایف بی آر نہیں ہے وہ گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہے جن کا تعلق خالی ایف بی آر سے نہیں ہے وہ اور بھی بڑے مسائل ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس انوارمنٹ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے آپ ایز اوف ڈوئنگ بزنس ایک مختلف چیز ہے انوارمنٹ اس نے صورت بہتر ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک میں کاروبار کے لیے زہر قاتل چیز ہے وہ ہے انسٹنٹی یعنی غیر یقینی صورتحال پکڑ لو جانے نہ دو یہ ہے وہ ہے آئیڈوٹی کام کر دی آج زیادہ کر دی دباؤ پر یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی وجہ سے جو فورن اور لوگ ڈومیسٹک بزنس پین ہیں وہ یہ تو کہتا ہے ریگولیشن آپ نے جو بنا لی مسکریں پھر آپ نے جو بھی ڈالر بھی اوپر چلا گیا لیکن میں پتا تھا ہو نا کہ مثلا یہ 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 ہمارے انپوٹس ہیں اور یہ ہمارے آوٹپوٹس ہیں جب تک وہ کلیر نہیں ہوگا تو بزنس کیسے ہوگی اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسٹنٹی کام ہوئی ہے ٹیکس وین پیچھے پڑا ہوئی ہے کم نہیں ہوئی انٹینشن کی بات ہے ابھی تک تو دیکھے نا ابھی تو یہ پروف ان پوڈنگ پھر جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ریسپی ہے یعنی جو نسخہ ہے نسخہ ہے کی ای بی آ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہ ایکانومی کو بالکل آپ فری فلوٹ کر دیں نہیں فری فلوٹ ایکانومی کو نہیں کرتے فری فلوٹ تو آپ کاری دیں ڈالر کو ڈالر کو فری فلوٹ کر دیں دوسرے یہ ہے کہ اس کی جو ریسپی یہ ہے کہ آپ اخراجات کام کریں پاکست جو پبلک سیچلر ڈیویلیمنٹ پروگرام وہ کام کر دیں وہ سارے آپ جب کم کرتے ہیں اور اس سے سارا کچھ سلوڈاون ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگروت ریٹ ہے اب چار پرسٹر کا گروت ریٹ ایک سال رکھا ہے لیکن وہ اس سے بھی کم بتایا جا رہا ہے لوگروت گروت اور ہائی انفلیشن جی جی اس ای ریسپی بیوڈ راستر آپ کو پتا ہے کہ آج جو کوایف سامنے آئے ہیں کہ اس ملک میں جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے وہ کچھ کرسے کے لیے جاری ہو ساری رہے گی یہ ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا یہ انفلیشن کب تک بڑھتی رہے ہیں کب تک رہے ہیں یہ جو کاروبار کرنے کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی اصل ٹیسٹ جو ہے اس حکومت قطب ہوگا جب یہ بجٹ لے کے آئیں گے اور میں نے کوئی شفر زدی صاحب سے سوال پوچھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ بھائی پچھلے سال کا تو آپ نے اتنا شورٹ فول ہو اگلے کا جو امبیشن سارگٹ ہے تو آپ اس کو بھی بلا لیں اور اس کو بھی بلا لیں تو آپ کیسے پورا کریں گے اس کو اور آپ نے اپنا حدف جو ہے جو ٹارگٹ اس کو بھی بڑھا دی ہے تو پورا کیسا کریں گے اور دوسرا جو سسٹم ہے اس سے آپ خوش بھی نہیں ہے لیکن دوسری جانب آپ اسی سسٹم سے خواہش مند ہیں کہ وہ آپ کو کچھ سے اس کے پھل بھی دے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ معاملات پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظام صاحب معیشت سے متعلق تو ہم نے بات کی ہے لیکن یہ فواد چودری صاحب کو ایک دم کیا ہو گیا ہے دیکھیں نا یہ جو احساسیں محرومی ہیں تھوڑی سی فہر چودری صاحب کو دیکھیں انفرمیشن منسٹری جو ہے ایک بڑی ہی بلا منسٹری ہے میں تو خود رہا ہوں انفرمیشن منسٹری آپ خاروق کیمرے کے سامنے رہتے ہیں جیلیسیز بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ پذیرائی پذیرائی ہوتی ہے حاقوبت کے آپ سپوکسمن ہیں ایک بڑا ہیڈی کسپیرنس ہے اب اگرچہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنا دال دلیا بنا لیا لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کے باوجود کے بعد از غرابی بسیار کہی ہیں وہ باتیں کافی درست بھی ہیں اچھا ان کا یہ کہنا مثلا انفرمیشن منسٹری میں یوسف بیگ مرزا تخارد رانی صاحب چلے گئے ہیں جو تاہر خان تاہر خان صاحب یہ خود تو اتنے ملاؤں میں مرگی حرام ہونی ہو جیلہ خیسل جعوید کا کردار بھی تھا ایک ٹھوزے کو پل کر رہے ہیں خان صاحب ان کی روز میٹنگ لیتے تھے اب خیر تاہر خان تو خود ہی نظر ہو گئے اپنی خبر دی تھی خبر انہوں نے دی اس کی مفادات کے ٹکراؤ کے تناظر میں اب ایسے مفادات کے ٹکراؤ کے کئی تناظر ہیں جو وہاں بیٹھے ہو پہلے آپ بات تو ٹھیک کہتے ہیں آپ چینل کے بھی مالک ہیں آپ ایک میڈیا بائیں گا اس کے بھی مالک ہیں بھئی کس خوشی میں یہ تو افواد صاحب کی بات ٹھیک ہے دوسرے جو افواد صاحب میں بات کہی ہے وہ بڑی پرمغزو اور بات تو جو طلب ہے کہ نول ایلیکٹرڈ ایڈوائزرز جو مقاول ان کے کانسلل بھی نہیں ایلیکٹرڈ جی جی بلکل ٹھیک ہے اب ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے اب جو ہمارے انفرمیشن میں سسٹم ہے بست اترام محترمہ فرداشت آشک ایوان صاحبہ وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتی جی وہ سپیشل اسسٹنٹ ہے یہی حال ہمارے خیر ڈاٹر عفیظ شیخ ہے اب وہ بجٹ پر کون پیش کرے گا یہ بھی پتہ نہیں لگا میں سن لینا بات اب آپ نے سوال کی یہ ٹیکنو کریڈ جو ہیں چور دوازہ سے گسا دیے گئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں ان پر ایک نو کانفرنس ہے اور فواز چودری صاحب اپنی تمام تر جملہ کتاہیاں اور کبزوریوں کے باوجود ان کم مدودہ چند لوگوں میں سے ہیں جو پارٹی کے اندر سیاسی سوچ رکھتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک اور آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو وہ گو کے ترجمان نہیں ہے لیکن ترجمان سے زیادہ بہتر ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہا ہے ایک اور بات کریں انہوں نے ایک اور بات کہی جی انہوں نے کہا جی جس کا کام اسی کو ساجے پاکستان جمہوری نظام پر بور آگے جا چکا ہوا ہے اور صرف جمہوریت کے ذریعے ہی کام آگے چل سکتا ہے جو مقتدر دارے ہیں وہ مدد تو کر سکتے ہیں لیکن کمیسٹری بلڈنگ جو ہے سیویلی ہونے چاہیے میرے خیال سے ان کو تھوڑی زی کوئی جھاڑ جھوڑ پڑی ہے آج انہوں نے ملکل پر انترہ بدلا ہے وہی بات جو وہی سب کہتے ہیں جو اور خفات چاہدری صاحب کو دے بات نہیں کہنے چاہیے سیاق و سباق سے ہٹ کے بہنے گی رزاق دعوت صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک سال کے لیے محتل کر دیں فرنشل ٹائمز سیاق و سباق سے ہٹ کر نظام صاحب یہ زرتاج گل والا معاملہ یہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے بکول انہوں نے بھی کہا یہ کہ بلڈیا نے سارا کام خراب کیا اور بلڈیا کو پر کٹل ڈال لے گی بوری کوش ہو رہی ہے اس سوال سے نہیں اب آج تو خیر پرائم نیسٹر نے ان سے کہا ہے ہلنے لگی جب کیابنٹ میٹنگ میں تو پرائم نیسٹر نے انہیں منع کر دیا اور شدید ناراضی کا اظہار کیا ایک طرف عمران خان کی شخصیت جو تبدیلی کے روادار میں ہر وقت کام ہے میں آپ سیدھے ہی پارٹ کی طرف آتا ہوں جے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں نے تو یاد داننی کے لیے ایک خط لکھوایا تھا جب ایک وزیر کا سیکشن آفیسر جو ہے جے خط لکھتا ہے انٹریر شیکرٹری کو تو وہ حکم کی صورت میں ہوتا ہے حکم تو نہیں ہوتا لیکن انفلنس پیڈلک تو ہوتی ہے نا صدی بات ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ایمیرٹ کی بات اب یہ جو ظلفی بخاری صاحب ہیں انہوں نے ایک عجیب بیان دیا فواد چوزری کے جواب میں کیونکہ ہٹ ان کے پر ہوتی ہے نا یہ بریٹش بارنڈ دیسی ہیں جی 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 بکی کافی بوٹی ہے یہ کافی بڑے فیننسر ہیں پی ٹی آئے کے بھی اور ہسپتال کے بھی ذاتی دوست ہیں خان صاحب وہ کہتے ہیں خان صاحب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بڑے نوجوان دوست ہیں خان صاحب کے ضرور پوچھتے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی جی کیبنٹ کو بھی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بچوالہ کر لے کسی دی کر لے نہ کریں نہ کریں مطلب ہے کہ پارلیمنٹ صرف اس لیے دی کہ ان کو پرائیم منسٹر لیک کر دے اس کے بعد پرائیم منسٹر کا کوئی رول ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کا ان کے نے صدیق بھائی اسی لیے تو پھر جب آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ہیں تو پھر اس کے اندر ایک وطن پڑھ جاتا ہے نا کہ ان کو نہ پرائیم منسٹر نہ کیبنٹو کچھ سمجھتے ہیں نہ پارلیمنٹ لوگ کچھ سمجھتے ہیں اور جو سیاہ و سفید فیصلے کرنے کے مالک ہیں اور وہ بھی آن الیکٹڈ ایڈوائزر کی ذریعی ہے نظام صاحب جو الیکٹڈ منسٹر ہے یہ ایڈوائزر ہے ظاہرہا اس نے عوام کے پاس جانا ہے اس نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو ٹیکنوکریٹ کی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے یہ لوگ صرف اسی طرح جاب کر رہے ہیں جس طرح یہ ورلڈ بینک میں کیا کرتے ہیں یہ آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ ٹیکنوکریٹ جو نا ٹیکنوکریٹ ہوتی ہے sorry to say that یہ ہر یہ پولٹیکل آپ پروچنیزم کا سب سے بڑا ایک لائسس ہے کہ اب ہر حکومت میں لوٹے بن کر چلے جائیں کہیں جیسے ہم تو ٹیکنوکریٹ ہیں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے وزیریں خزانہ تھے ان کے بھی ہیں ٹیکنوکریٹ ہیں کون سے ٹیکنوکریٹ ہیں لیکن ایک بات ہے کہ جس آدمی نے اپنی کونسٹلٹنسی پہ جانا ہے اپنے ڈیرے پہ بیٹھنا ہے چاہے وہ پیٹی آئی اے کو جب پی اے میلن کو چاہے وہ پیپلز پارٹی کو یا وہ کسی اور جماعت کو جی جو آئے کو جماعت اسلامی کو جس کو بھی ہو اس نے سننے کے ذناب یہ مسئلہ ہے مسئلہ اس لئے جب وہ اسیبلی میں آتا ہے یا قبیدہ میں ہوتا ہے وہ لوگ فرس کریں ان میں سے کچھ لوگ تو ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ یار عوام کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں جو ٹیکنوکریٹ ہے یہ تو بلکل آپ کی فرمایش آئی پی آئی ایم ایف کی جے ان کو کیا پتا ہے ان کا کیا تعلق ہے بلکل ٹھیک ہے مطلب ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں یا کوئی اور اس معاملے میں جو اور لوگ آئے ہیں ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے مجھے بتایا پاکستان کے عام عوام سے بلکل ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات وہی آپ والی بات ہے کہ وہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے عوام کو جواب دے نہیں ہے نظامی صاحب یہ جو ابھی ایک معاملہ زرتاج گل والا ہوا اس طرح کے اور بھی معاملات ہم نے دیکھے ایک آزم سواتی صاحب والا معاملہ تھا پھر ان کی وزارت گئی وہاں پولس کو استعمال کرنے کی بات تھی آپ نہیں سمجھتے کہ منسٹرز پی ٹی آئے کہ وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ تو واپس آگئے ہیں دیکھیں جی وہ آپ تو واپس آگئے ہیں لیکن اس سے کیا مسجھ جاتا ہے اس کا کہ وہ ہی سو اینڈ سو بٹیز آر سو اینڈ سو پھر اس کے بعد ایک ڈی پیو پاک پتن کو یہ ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہوا پوچھنا آپ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کرنے پی ٹی آئے کے لئے آپ کیا میرٹ کی بات کرتے ہیں پنجاب میں چالیس فوکسمن لگا دیا گئے آج میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی آئے کے آدھے لوگ جو ہیں وہ کسی نے کسی بانے حکومتی عددار ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آسٹریٹی کرنی ہے فضول خرچی تھی وفود بھی اس طرح جا رہے ہیں وی ایپی کلچر بھی اس طرح چل رہے ہیں ہوای جازوں کا کلچر بھی اس طرح چل رہے ہیں ہیلیکوپٹر کلچر بھی اس طرح چل رہے ہیں اور جناب آپ کے جوہمینوں میں اخراجات میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوئے آپ کیا باتیں کرتے ہیں کونسی آسٹریٹی بلکل ٹھیک آپ سے میں جاننا ہی ہے چاہر ہوں کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بزراء کیا کرتے تھے اپنے عوضے کا اثر رسوخ اپنے عوضے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ سیاسی طور پر تھوڑے سے نابل یہ پکڑے جاتے ہیں یہ سوال کا جواب بھی یہی تھا کہ جو پرانے ایک حاک سہسدہ انہوں نے کام کراندہ طریقہ اندہ ہے کاریگر سے وہ ٹھیک ہے نا how to get the work done مثلا چوہدری پرویزلائی کبھی اپنے سیکشن افسر سے یا کسی اور سے خاتر ہی لکھوائیں ان کو طریقہ آتا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک اس طرح ہی میں آپ کو واقعہ سو رہتا ہوں ان کے ایک چیف سیٹری تھے تو پرویزلائی نے ان کو ایک کام کا کہ یار یہ کس کا کر دو چیف نصر تھے پنجاب تو وہ ایک نوٹ اگنزی میں لکھے لیا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ فلانے قائدے کا چوہدری صاحب نے یہ کیا انہوں نے یوں کر کے نا وہ نوٹ پھاڑ دیا وہ کہہ لگے میں نے انگرزی جنگرزی نہیں آندھی زیادہ اور وہ چیف سیٹری فارغ ہو گئے اور وہ کام اگلے چیف سیٹری نے کر دی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ فرق ہے آپ جو میرے بلک ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت مو گئے بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیچیں